آن دین بلال تینو مبارک ہوئے فرمایا عبداللہ کا دین مبارکہ دین اہے آقا نے فرمایا قیامت نو جسو اٹھنی تین بلال بین کے آئے گا اندھے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخ یا کود ہی ہوئے گی پیچھے بھانگیاں دیاں لینہ لگیاں ہونگیاں اور قیامت تک جن نے بھانگیاں انہیں نے انہاں بھانگیاں دی سرداری کرنی یہ تھے میرے بلال نے کرنی ہے بلال آئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ کہن گے اور نبی دیاں بھانگیاں ماج میرے عرشت پائے کو کھڑا ہو جاں منو او ازان سنا دے جیڑی ازان مدینے چھے کہیں دارے ہیں اللہ او میرے یا دوستہ دیکھ لے اے میرا بلال نبی دی حدیث رو نہیں چھڑتا او میں یا ڈانگا مار دے کدی کولے آن تے لٹاں دے کدی باری سینے تے پتھر رکھ دے میرا صدیق کولوں دی ننگ دے بے آن تے بلال نبی مارا پہی دیاں ویکھیاں صدیق دیاں ڈیکاں نکل گئیاں آقا نو جا کے آن دے محبوب جی ابو بکر آن دے نے اج بلال نبی مارا پہ رہیاں سینے تے آہد آہد کہہ رہے آسی اچھی اچھی آقا فرما دے نے وہ میرے صدیق جا کے بلال نو کہہ آہد حولی کہہ لیا کر اچھی نا کھیا کر صدیق نے کہا تیرے محبوب نے فرمایا بلال آہد حولی کہہ لیا کر بلال آن دے نے صدیق میرے محبوب نو کہہ دئی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پھانی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پھانی بلال ریکھ لے کولے آتے لیٹ کے بھی نبی دی حدیث نو چھڑ دا نہیں پیغمبر دی فرما برداری نو نہیں چھڑ دا اللہ اللہ ابو بکران دے نے محبوب جی بلال بڑا ماں مارا پہ آکھان دے امیہ بڑا ڈانگا نہ مار دے تیرے نو ازاد کروائیے اللہ اللہ آقا فرما دے نے بلال جا جا کے امیہ نہ گل کرنا او کنے پیسے لیں دے تی بلال نو اپنی گولامی جا ازاد کر لے گا امیہ نو پوچھے امیہ اندہ سی دیگ تیر کو ایک عداس نامی گولامے او منو دے دے تی نالی کو ایک کلو سوڑا دے دے اللہ اللہ تی میں بلال تی نو دے دے آنگا حضرت ابو بکر آنگے نے ٹھیک ہے تے امیہ حس پہند ہے آندا بلا ابو بکر کنے سوڑے پہ کرنا ہے کنے ایوچ کلو سوڑا پہ دےنا ہے تے عداس نامی گولام دے رہے ہیں جگاندے پیر کو آگئے جی انہیں امیہ نے اے کہا کلو سوڑا تے عداس نامی گولام عداس نامی گولام تے آقا میں دے دے آنگا پر کلو سوڑا کوئی نہیں کول میری امی ختیجہ تلک امرہ بیٹھیانے رضی اللہ تعالیٰ انہا آنگیاں نے ابو بکر سوڑے تے پکا رہی گولام تُو دے دے کلو سوڑا میں دے دے نہیں یہ کنہ دے مول پہنے جنہ نبیدی حدیث نوں اپنے سینے نہ لائے اے بلال تے عمیت نیمہ کہیں دا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تو انہو سارے انہو نبید اللہ رہ لائے اوچھی کہہ دیو ایک دن بلالہ دینے میں سب تو پہلے جنہ چھ جانے سیابان دینے نبیاں تو بھی پہلو اے نبیاں تو بھی پہلے اور بلال اپنے نبیدوں بھی پہلے اے اپنے نبیدوں بھی پہلے اور بلال کی ویدیاں گلہ پہ کرنے اپنے نبیدوں پہلے کی وی جانے اور سب تو پہلو آقا نے جانے نہیں میں اپنے نبیدوں بھی پہلے جانے سیابان دینے محبوب جی اے ویکھو نا بلال کی کہہ رہے ہیں میں تو آدھے تو پہلے جنہ چھ جانے اللہ آقا فرما دینے بلال کیوں واقعی تو اے گل کہیے جی اللہ رسول میں تو آدھے تو پہلے جانے فرمایا بلال کی میں میں پہلو جانے جنتہ دروازہ میں کھلانے محبوب جی تو سا دیا آپ فرمایا میں جس اوٹنی تے بہ کے جنہ چھ جانے اس اوٹنی تی مہار میرے بلال دے ہاتھ وے چوئے گی کہ وہ مہار آقا پہلو بڑے گا جنہ چھ صداقتہ یا بلال صداقتہ یا بلال اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جیسے چاہتی پائی وہ گھنگار نہ رہیاں جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے منوانی اوہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کوئیاں ویچ پانی آؤ لو کو ٹیگٹ خریدو سن لو آؤ لو کو ٹیگٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی سلاللہ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اے سنو آواز محمدی سندہ رستہ سڑک محمدی میں کی کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا جینا چھڑ تریق نبیدہ نوا تریق نکالے وہ نہیں ساڑی امت ویچوں کیا مدینے والے ہنفی شافی مال کی حملی اے سارے چھوڑ عقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبیدے کل ان کل تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم جب تے حدیث آ جائے وہ تھینی آ عقیدہ حدیث اندہ کے اندہلаются بول دے نہیں بولو��들이 صحیح یہ حدیث میری اقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے بول دے کیا جاندہ ہے کہ نہیں حضرت امام ابو حنیفادہ قول آ جائے حدیث نہ چھڑو حدیث چھڑ دے ہو قول نہ چھڑو ہاں یہ گل نہیں ہے امام ابو حنیفادہ دالے چھوٹو چلنے امام صاحب کیا اندر لے چلا بولو دے صحیح حوالہ دین لگا اگر حوالہ غلط ہوئے مولوینو ایک پندرج بٹھا کے وزن تے برابر تے طول کے نوڑ دے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنے آجے اگر وہ وزن تے برابر تے طول کے نوڑ نہ دیا میں اپنے باپ دنے وہ حوالہ غلطے کرے حوالہ نوڑ کیجئے اقدل جیت اقدمہ نے ہار جیت میں نے گلا مضاف مضافل ہے اجید تلابہ میں اٹھینے روپت ہے علامان ہوئی پر جو ہوں ہی مولونا فضل سارم صاحب صفحہ نمبر ترونجا حضرت امام ابو حنیفہ سب کہا دیو رحمت اللہ انہوں نے کولنا ہے کہ انہوں نے مقتدی آیا شگیر دائر وہ آن کے اندر ازا قلت قولن یخالفہو کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تو اڈک کہو لو اے ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منی ہے کہ قرآن دی آیت منی ہے ہون حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنیے رحمت اللہ پکے اعلیٰ دیس آجوی جامعہ مسجد ابو حنیفہ بغداد دے اندر موجود ہے اس مسجد دے اندر آجوی اچھی آمی ہاتھ سینے دے رفولیدین کر کے نماز پڑھ دے جاؤ میرے کو کلیپ بھی موجود ہے اللہ صلی اللہ جامعہ مسجد ابو حنیفہ بغداد دے اندر اگر اتھے رفولیدین نہ ہندی ہوئے موسیقی موسیقی